السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں نے آپ تمام کی خدمت میں جس حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ ترمیدی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ شخص اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں بڑا بدترین شخص ہے جس نے علم حاصل کیا اور اس علم سے اس نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا ہو معزز سامین اکرام فائدہ سے مراد کیا ہے علم حاصل کرنے کے بعد کہ علم حاصل ہونے کے بعد بندے کو چاہیے کہ وہ عمل کرے اور جو چیزیں وہ جانتا ہے لوگوں تک اپنے علم کو لوگوں کے درمیان میں پہنچائے لوگوں کے علم میں بھی اضافہ کرے خالی علم حاصل کیا عمل میں کچھ بھی نہیں ہے میدان عمل میں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس نے پھر علم ہونے کے باوجود لوگوں کو آگاہ نہ کیا لوگوں کو راہ نہ بتائی تو وہ شخص خیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا بدترین شخص ہے معزز سامین اکرام اتنی پیاری حدیث پاک آپ تمام نے سمات کی ہے ماشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں بارگاہ قدع وند کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق اتا فرما علم دین حاصل فرمانے کے بعد میرے مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرما عمل کا پابند سوم و صلات کا پابند بنا دے الہ العالمین اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں بارگاہ رب زلجلال میں دعا کرتے ہوئے کہ مولا جو لوگ بلا ناغہ حدیث پاک سن رہے ہیں ان کو اپنے محبوب کا در دکھا دے اور آپ تمام سے گزارش یہ ہے سامعین کرام کہ آپ حدیث پاک کو سنیں سمجھیں اس پر عمل کریں اس کو لوگوں کے درمیان میں عام کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا